اسلام علیکم ساتھیوں دوستوں اور میرے چاہنے والوں ماسٹر جی بانگ پائے والوں کی طرف سے آپ کو اسلام علیکم اور میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو یہ لیجئے آج ہم بڑے پائے یعنی بیف پائے بانگ پائے کی ایک کمرشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور دوستوں رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں اور ایسے ہی مزے دار قسم کے کھانے بنائیں اور انجوائے کریں اگر کمرشل کاروبار بھی کرنا چاہیں تو یہ کمرشل ریسپی بنائیں بانگ پائے لگائیں اور لاکھوں روپیہ مہینہ کمائیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پیکس ہیں یہ ساری تیاری کے دوران آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آئیے ہم اپنا جو ریسپی وہ شروع کرتے ہیں بانگ پائے سے السلام علیکم دوستو تو ہم آئے ہیں آج تایا جی بانگ پائے والوں کے پاس یہ بہت ہی ہمارے علاقے کے مشہور و معروف جو ہیں کساب ہیں اور بہت پیارا بہت شاندار اور بہت اچھا گوشت اور ایمانداری کے ساتھ یہ اپنا دھندہ کرتے ہیں بہت ہی شاندار اور بغیر پانی کے یہ گوشت بیجتے ہیں اگر کرول بزار کے رہیشی اور اردگرد کے لوگوں کو گوشت چاہیے اچھا اور بیسٹ کوالٹی کا تو وہ وکی بھائی کی دکان پہ آئیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے بہت پیاری سی بانگ اور دو عدد پائے بنوائے ہیں یہ دیکھیں بچا کتنی خوبصورتی اور کتنی مہارت کے ساتھ یہ بانگ بنا رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی ایسا ہی ہم نے کام کرنا ہے ایسے ہی خوبصورت دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت یہ بوٹیاں تیار کر رہا ہے یہ بانگ ہے اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں دو عدد پائے تو یہ ہے ہمارے تایا جی تو یہ ماشاءاللہ تو پانی میں ہم نے پائے ڈالی ہے اور پائوں میں ہم ڈالیں گے دھیر سارا نمک اور ان کو اچھی طرح ہم دھویں گے یہ دیکھیں نمک ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح دھونا ہے پائوں کو جتنا بھی نمک آپ ڈال سکتے ہیں اتنا ہی ڈالیں یہ دیکھیں اور ان کو اچھی طرح ان پائوں میں نمک لگا کر ہم نے ان کو تقریباً آدھا گھنٹا تاک ایسے ہی ہم ان کو رکھ چھوڑیں گے تاکہ یہ اچھی طرح نمک پین میں شرائط کر جے ان کی جو میل وغیرہ ہے یہ اکھڑ جائے اور پھر اس کو ہم ساو کرتے ہیں ملتے ہیں ہم آدھا گھنٹا کے بعد تو لیجی آدھا گھنٹا کے بعد اب ہم ان کو ساو کر کے اچھی طرح اس دوسرے بڑے والے پتیلے میں شامل کریں گے یہ دیکھیں جی ان کو ہم نے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے دوگار بڑے والے پتیلے میں ان کو شامل کریں گے یہ دیکھیں بلکہ پیار سے بہت ہی پیارے خوبصورت انداز سے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اتنا پانی ڈالیں گے کہ پانی جو ہے پائوں کے اوپر تک آ جائے تو اب اس پتیلے کو ہم رکھ دیں گے چولے کے اوپر اور چولے کے نیچے جلائیں گے آگ اور اس میں پھر ڈالیں گے دھیر تھارا نمک تاکہ جو رہتی سہتی کسر ہے اس کی سمیل آتی پائوں سے مقصود قسم کی وہ دھول ہو سکے تو یہ اب ہم اس کو یہ دیکھیں سلو آنچ پہ اب ہم اس کی جو سپیڈہ تیز کر دیں گے تاکہ اچھی طرح پانی جلی جلی گرم ہو سکے اور ہم اس کو اچھی طرح دھولیں تو یہ لے گی ہم اس کو اچھی طرح دھول رہے ہیں دھولتے رہے ہیں آپ اتنا پیارات اتنا خوبصورت نظارہ ہے تو بہت ہی پیار سے بہت ہی ہم ان کو خوبصورتی سے اچھی طرح دھولیں گے اور ان کو دھونے کے بعد اب ہم ان کو دوبارہ پھر ساپ پانی میں ڈالیں گے تاکہ یہ جو ان میں ماری موٹی جو تھوڑی بہت قصر رہ گی ہے وہ اس میں سے نکالی گا سکے تو لیجیے دی آپ ہم نے ان کو اچھی طرح پانی پھنے دھولیں گے دیکھیں ساپ پردن میں ان کو ڈال لیں گے تاکہ بلکت ساپ سترے اور ان کی صفائی کا عمل مکمل ہو سکے اور ان میں سے جو ہیک وغیرہ آتی ہے وہ بل بل ڈالیں گے دیکھیں اس طرح ہم بڑے پیار سے بڑی علفت سے بڑی چاہت اور محبت سے ساتھ ان پائوں کو اچھی طرح دھولیں گے اور دیکھیں اسی طرح دھوگا کیسے نئی نویلی دلہن کی طرح سج کر تیار ہو سکے ہیں پائے ہمارے خوبصورت مزدار اور بہت ہی جائے یہ لیں جی دیکھیں ہم نے بلکل اچھی طرح دھوگا اور سمارگاہ پائوں کو رکھ دیا ہے اور یہی اصل طریقہ ہے پائے دھونے کا اور ساپ کرنے کا کہ پہلے نمک میں آپ بگو رہے ہیں آدھا بونہ گھنٹا اس کے بعد اس کو نکال دیں اور ساپ پانی میں ڈالیں اور پھر نمک ڈالیں اور تھوڑا سا اُبالا دیں تو اب ان کو دیکھیں ہم نے ساپ پانی میں شامل کیا تو پانی بھی بلکل ساف اور شفاف ہو گیا اور پائے ہمارے بلکل نکر چکے ہیں ساف اور شفاف ہو چکے ہیں تو اب ہم دوسرا پروسس شروع کرتے ہیں کہ پائوں کو کس طرح ہم نے بنانا ہے اور کس طرح ان کے مسالہ جات تیار کرنے ہیں تو لیجئے یہ بلکل اب تیسری دفعہ ہم نے ان کو دھو لیا ہے بلکل گرم ہیں اور یہ ان کو اچھی طرح اب ہم نے ساپ کر کے اب ہم ادھر ڈالیں گے بڑے والے پتیلے میں تو یہ سارے کے سارے ساپ کر کے ڈالیں گے اور آگ کا فلیور آگ آگ کا جو فلیم ہے وہ اس کو بلکل تیز کر دیں گے یہ سارے کے سارے پائے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اور یہ جو ہم باؤنگ لے کر آئے تھے تو یہ لیں باؤنگ اس کو ہم اچھی طرح دھویں گے اسی جرم پانی میں یہ دیکھیں ڈالیں گے یہ اس کو بھی شامل کر دیں گے ہم اس میں تو یہ لیں ڈوسرا پیس تو یہ لیں گے اس کو بھی اچھی طرح دھو کر اب ہم اس کو بھی یہ دیکھیں پائے کی اوپر ہم نے رکھ دیا ہے یہ اپنا باؤنگ باؤنگ کے اور نیچے ہم نے رکھ دی ہے یہ سارے کے سارے تو اب ہم اس کو پانی سے پھول کریں گے تو یہ ہم نے ہرے پیال لینے ہے یہ تقریباً آدھا جلو کے قریب ہم پیال لے لیں گے تو ان کو یہ ریموک کریں گے ہم اچھی طرح یہ لیں گے یہ آپ کو میں بلکل ہے تھنڈک اور اوریجنل ریسپی دینے والا ہوں جو کہ باؤنگ پائوں کی ہے آپ اس کو بنائیں گے تو یقیناً بہت ہی لطف اندوز ہوں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ ایک فلیور فل ریسپی ہے جو کہ بننے والی ہے یہ ہم ان کو ویسٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے ایسے تو ماشاءاللہ تو یہ سارے اب ہم نے ان کو اچھی طرح کار لیا ہے اور ان کو کارنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان کو ہم نے دھونا ہے تو دھو کر ہمیں اس کو پانے میں شامل کریں گے تو لے لیں ان کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ہم ان کو ایسے ہی اس میں شامل کر دیں گے یاد رکھنا یہ بلکل بہت عالی اور بہت اوریجنل قسم کی ریسپی ہے جو کہ بلکل کمرشل لیول پہ تیار کی جاتی ہے گھروں پہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے ساد آر دس مرچے لیتی ہری وہ اس کو بھی ڈال دیا ہے باقی جو سپائسز ڈال دیا ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد اس میں ڈال دیں تو لیجی اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالہ جا ڈالیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دھنیا یہ تقریباً تین چمج ہے اور یہ ہمارے پاس سفید زیرہ یہ دو چمج ہیں اور یہ ہمارے پاس دس بارہ تیز بات ہیں یہ اجوین ہے یہ ضرور ڈالنی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ بادین خطائی کے پھول ہیں چار یا پانچ ادھر یہ ڈالنے ایک چمج جو ہے کالی مرچ کی بھر کے ہم نے ڈالنی ہے اور یہ بڑی علاچی ہیں دس سے بارہ اور ایک چیز یاد رکھیں جب بھی آپ نے بڑا گوش چکن یا چھوٹا گوش کچھ بھی بنانا ہو تو اس میں بڑی علاچی ضرور ڈال لیا کریں بڑی علاچی جو ہے یہ تمام قسم کے میٹس کا جو ہے وہ ہی جو ختم کر دیتی ہے یہ دارچینی کے چند ٹکڑے ہم نے لیا ہے اور آدھا چمج لیا ہم نے لاؤں کا تو ان سب سپائسز کو ہم بنائیں گے ایک پورٹلی جو کہ بہت ہی یونیک قسم کا طریقہ ہے یہ بہت ہی قدیم اور سب سے ایتھینٹک اور سب سے بہترین طریقہ ہے پورٹلی بنا گار اس کو ہم نے ڈالنا ہے اس نے تو لیجے یہ پورٹلی ہم نے بنا لی ہے اور پورٹلی کو اب ہم ڈالیں گے ان پائوں کے باؤں اور پائوں میں یہ دیکھیں گے باؤں گے ہماری اور سب سے اوپر میں اوپر ہم رکھیں گے یہ لیں گے ہماری جو مکھیں تھی اور ان کا مو اوپر کی طرف رکھیں گے جس میں مکھ ہوتی ہے یعنی کہ تو اس کا مو ہم بلکل اوپر کی طرف رکھیں گے ایسے کر کے بلکل یہ دیکھیں گے کیا بات ہے تو اب اس کو ہم کام از کام بھی تین سے چار گھنٹے تک کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چار گھنٹے کے بعد دوبارہ ملیں گے اسی سنا میں ہم بنائیں گے اس کا تڑکا گریوی بنائیں گے تو ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد تو یہ چار گھنٹے کے بعد ہم اب اس کا ڈھککن اٹھانے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کیا صورتحاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کیسا ہلکا ہلکا سا یہ اوبال آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں سے جو ہم نے جو مکھیں تھی نلیہ ماشاء اللہ وہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ ایسے ہم ساری کی ساری جو جو مکھیں ہیں یہ دیکھیں ہم ان کو یہ یہ دیکھیں پکر تیار ہو چکی ہیں ان کو نکال لیتے ہیں بعد میں بتاتا ہوں کہ ان کا کیا چلنا ہے تو یہ لیں گے ہم نے تمام جو ہیں جو مکھ جس کو نلی بھی کہا جاتا ہے وہ ہم نے روگن والی ساری کی ساری باہر نکال لی ہیں اور یہ باقی کا سامان جو اس کو چیک کرتے ہیں کہ ابھی یہ گلہ ہے یا نہیں گلہ تو جو چیز گل گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور جو سخت ہے اس کو اب نہیں نکال لیں گے تو یہ بان کی بوٹی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ابھی تو پائے کی بوٹی کو چیک کرتے ہیں اگر پائے کی بوٹی جو کہ تیار ہو چکی ہے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ورنہ ہم اس کو ابھی اور تو یہ دیکھیں کہ ابھی بوٹی سخت ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو مزید جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے دو گھنٹے کے لیے مزید اس کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیں گے تو تین سے چار گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کا ڈکن اٹھا کر ملتے ہیں تو لیجئے جیتنی دیر میں ہم جو گریوی بنانی ہم نے بونگ پائے گی اس کا کام شروع کرتے ہیں تو ہم نے لیا ہے یہاں پر پچاس گرام کے قریب یہ لیسن ہے لیسن کو ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اور اسی طرح ہم نے یہ جتنے پائے ہیں اسی کے حساب سے آپ نے بھی اس کو لینا ہے یہ ہم نے لیسن کو کاٹ لیا ایسے اب ہم اتنا ہی باریک آہ ادرک کو بھی کاٹیں گے ادرک کے پہلے ہم نے چھیل کے دھو کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں اب ان کو بالکل چھوٹا کر کے ہم اس کو گرائنٹ کریں گے تو گرائنٹ کرنے کے بعد ہم اس کو شامل کریں گے اپنے بونگ اور پائے کے سالن میں تو یہ دیکھیں جی ادرک اور لیسن تو کاٹ لیا ہم نے اب ہم کاٹیں گے پیاز تو یہ دو تقریباً درمیانے سائز کے ہم نے پیاز لیے ہیں یہ تقریباً ان کا وزن ڈیڑھ پاؤ ہے آپ آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں اور پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ بھی ڈالیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بونگ پائے کے لیے یہ ہم گریوی بنا رہے ہیں یہ گھر سے دیکھ لیں اور یہ ہم نے اسی طرح میں آئل کو رکھ دیا ہے گھی کا استعمال کرنا ہے آپ نے پائے میں گھی کا جو مزہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے پائےوں میں اور یہ دو چند کر دیتا ہے یہ ہم نے گرینٹ کر لیا ہے ادرک لیسن اور پیاز کو تینوں کو ہم نے گرینٹ کر لیا اچھی طرح گھی کو پوری طرح گرم کریں گے اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد تقریباً ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک اچھی طرح فرائی کریں گے جیسے ہی یہ فرائی ہوگا تو یہ بالکل گھی کے اوپر تیارنے لگے گا اور لائٹ براؤن ہو جائے گا تو دیکھئے جی آٹھ ساتھ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو ادرک لیسن اور پیاز کا جو پیس تھا وہ بالکل اب فرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ براؤن یا کالے رنگ کا نہیں کرنا ہے تو اچھی طرح اس کو ہم نے لائٹ پراؤن کر لیا ہے یہ پتہ چلے گا یہ دیکھیں چھمچ کے نیچے یہ ریڈ ریڈ سا پیاز لگا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ ادرک تھوم اور پیاز نیچے لگ رہا ہے لیکن بیسکلی چونکہ ادرک اور لیسن کے کچھ جو ہوتے نا وہ بہت باریک ہوتے ہیں اس لیے وہ نیچے لگنا شروع جاتے ہیں اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیں گے تاکہ ادرک لیسن پیاز اور گھی جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو تاکہ زیادہ جب ہم مرچ اور مسالے ڈالیں گے تو مرچیں جو ہیں جلے نہیں تو یہ لیں جی ہم اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہلتی کا ہے تھوڑی سی ہلتی اور ڈالیں گے تقریباً ڈیرھ چمچ کے قریب اور ہم اس میں لال مرچ پسی ہوئی ڈالیں گے ایک چمچ اور یہ ہماری دوسری چمچ اور اس کے بعد ایک اور چمچ ہم اس میں شامل کریں گے تو یہ تقریباً اب ہم اس میں تین نمک کی چمچ شامل کر دیں گے چمچ نمک جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم اور زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں یا جس مقدار میں آپ سالن پکا رہے ہیں مجھے مرچ کم نظر آ رہی تھی میں نے ایک چمچ مرچوں کی اور ڈال دی ہے اس میں تاکہ جو پورے کا پورا مزے دار قسم کی جو گریوی ہے ہماری وہ تیار ہو جائے تو اس گریوی کو ہم تقریباً دس منٹ تک اچھی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بھونیں گے اور جیسے ہی جو بالکل گریوی آئل اوپر آ جائے گا گھی تو ہم اس کو یہ ابلتے ہوئے بھونگ پائیوں میں ڈال دیں گے بھونگ پائی جو ہم نے بڑے پتیلے میں ٹرانسفر کر لیے تھے چھوٹے پتیلے سے چکے بھونگ اور پائی جو ٹرانسفر کر لیے اس لیے کہ پانی جو تھا زیادہ ابلنے کی وجہ سے باہر نہ آئے یہ دیکھیں جی کیسا خوبصورت کتنا پیارا اور مزیدار قسم کا میرے موں میں تو ابھی سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور خطرناک قسم کی خوشبویں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں ماشاءاللہ رنگت دیکھیں جی کتنی پیاری ہے کتنی خوبصورت ہے اور بھونگ جو لینی ہم نے وہ روغن والی لینی ہے جس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا روغن بھی لگا ہوتا ہے تو یہ لیں جی ہمارا کچن تو کچن میں اب ہم نے بڑے پتیلے کو رکھ لیا ہے تو یہ نا سمجھیں کہ ماسٹر جی آپ کو بس ایسے ہی سکھا رہے ہیں ماسٹر جی بھونگ پائے والے بہت مشہور بھی ہیں اور ہم اپنا یہ بھونگ پائے کا ناشتہ بھی لگاتے ہیں تو اس ناشتے کو پکا کر جیسے ہم دکان پر لے کے جائیں گے وہ منظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی دکان کا بھی کیسے دکان پر اس کو سجاتے ہیں اور کیسے اس کو بھیجتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کمرشل طور پر ان کو پکانا جائیں تو یہ کمرشل ریسپی بھی بہت شاندار ہے بہت مزیدار ہے تو اب آپ کو میں ایک ایسی ٹرک بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بھونگ پائے باہر سے کھاتے ہوئے جب آپ نان شربے میں ڈب ہوتے ہیں تو نان جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے جیسے خون لگا ہو اس کے اوپر تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے آج تک یوٹیوب پہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ ہم نے گھی لینا ہے اور اس میں سے ہم نے تھوڑا سا جو لیسن تھا اس کو بچا کے رکھ لیا تھا اور اس لیسن کو ہم لائٹ براؤن کریں گے اس گھی میں اور اس گھی کا تڑکہ لگا دیں گے بونگ پائےوں کی تری کے اوپر تو اب یہ جو بونگ پائے کی تری کے اوپر ہم تڑکہ لگائیں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ جب نان کھائیں گے تو نان جو ہے وہ بلکل بھی ریڈ نہیں ہوگا بلکل اپنی رنگت کو برقرار رکھے گا تو یہ تھوڑا سا شربہ ہم نے سال لیا اور جو گھی سال لگا ہے اس کو بھی ہم ایسے نکال کے تو اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب دیکھیں کیسی خطرناک اور خوبصورت مزیدار قسم کی خوشبویں بھی آ رہی ہیں اور سالن کو دیکھ کر تو ما شاء اللہ کتنا خوبصورت دیکھیں جی سمندر ہے سالن کا تو کتنا یہ نظارہ اچھا ہے خوبصورت پیارا سا نظارہ ہے تو یہ اس کو پکانے کا جینون اور اصل طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے سے بھونگ پائے بنا اللہ کی چوکدار ہے جو اللہ کے حقوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اس نے عمل کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت سے عبر دے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی بدلدار نہیں ہوتا ساندھار اللہ شکر سکر ملہ گوٹی آ رہی ہے اور گوٹی آ کر کے ہم نے ایک چھوٹے برسل میں رب سکتے ہیں فیالے میں یہ بیٹھنے کیا ایک خاص طریقہ ہے تو میں آپ کو یہ بھی آج بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ہمارت سے میکنی بنائیں گے تو اس کو دیکھنا بھی آپ نے کیسے ہے اور ران اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تصور تحبیر کرتے رہتے ہیں اور وہیں بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گراہ اگر دیتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بھر جس پر چاہتے ہیں دیتے ہیں کیا کیسے ہم نے بھر چاہتے ہیں ہم نے دے رہا اب ہم نے ایک سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایگلیس تجھے کیا ہویا ہے کہ سکتہ کرنے والوں میں شامل نہ گئے اس نے کہا کہ پربردگار نے اس طرح محمد دے جب لوگ مرنے کے بعد زندگی جائے گی پربردگار نے کہا کے ڈیسی کروں کو سکتہ کریں جتنے والے لوگوں میں طرح گئے اس نے کہا میرے والدس میں دیکھائیں یہ جب اللہ صnejہ ڈیسر blowing مل應該 کے بارے میں ہوا أن خاندئ ہے دیکھ لیں یہ ماسٹر جی بانگ بائے والے ماشاءاللہ دیکھیں جی کیا خوبصورت کیا پیارا سا نظارہ ہے تو یہ بانگ بائے جو ہم بنائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے یہ دیکھیں جی مکھیں آگئی ہیں تو یہ دیکھ کر یقیناً آپ کے موں میں پانی تو آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنا پیارا گوشت اور یہ ابھی پائے بھی ان پر دکھائیں گے یہ